اگر آپ نے زومیٹو فوڈ ڈیلیوی ہوررل اسٹوری پارٹ ون اور ٹو نہیں دیکھا ہے تو پہلے آپ اسے دیکھ لیجئے ورنہ یہ اسٹوری آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آئے گی پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ بابا نے دانوں کو زوردار ٹکر مار کر بلی کو مرنے سے بچایا تھا اور پھر گلی بلی اور بابا یہ تینوں وہاں سے بھاگ نکلے تھے لیکن کچھ دور چلنے کے بعد ہی گلی کو سڑک کے کنارے وہ بوڑھا آدمی لیٹا ہوا دکھائی دیتا ہے جسے چمکہ دل نے پانی میں مردے کے لیے فیک دیا تھا گلی بلی سے کہتا ہے کہ اس آدمی کے پاس جا کر دیکھو کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا تو گلی اس بوڑھے آدمی کے پاس جا کر اسے اٹھاتا ہے وہ آدمی تو زندہ ہوتا ہے لیکن اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے گلی اسے کھیچ کر اوپر لے آتا ہے اور اسکوٹر کے بیچ میں فٹ کر دیتا ہے اور خود اسکوٹر کے آگے بیٹھ جاتا ہے اور اب یہ اسکوٹر پوری طرح سے بیل گاڑی بن چکا ہوتا ہے اور پھر یہ چاروں اسی بیل گاڑی کے ساتھ یہاں سے نکل جاتے ہیں اور اب آگے کی یہ سٹوڑی دیکھتے ہیں بابا سے مار کھانے کے بعد یہ داناؤں بہت زیادہ گسے میں ہیں اٹھنے کے بعد داناؤں چاروں طرف اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈتا ہے لیکن وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہوتا سوائے ایک ساتھی کے جسے گلی نے پنجلے میں بند کر دیا تھا داناؤں گسے سے اس کی طرف بڑھتا ہے کیونکہ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے ہی اتنا بڑا داناؤں آج بابا سے مار کھا گیا داناؤں اس پنجلے کو توڑ کر اسے باہر نکالتا ہے اور گسے سے اس کی طرف دیکھتا ہے اور پھر اس کا سر اس کے دھڑ سے علاق کر دیتا ہے اور پھر یہ داناؤں گلی بلی سے اپنا بدلہ لینے نکل پڑتا ہے اور ادھر دوسری طرف گلی بابا کو اس کے گھر پر چھوڑنے جا رہا ہے اور یہ بڑھا آدمی بھی جب تک پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہو جاتا یہ بابا کے پاس ہی رہے گا کیونکہ بابا اسے اپنی اسٹائل سے ٹھیک کریں گے گلی اسکوٹر کو بابا کے گھر کے سامنے لے جا کر روکتا ہے اور بابا کبڑی کھیلتے ہوئے اسکوٹر سے نیچے اترتے ہیں بابا کی اسٹائل سے تو گلی بلی بھی پریشان ہو چکے ہیں پھر بابا اس آدمی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور بلی اسکوٹر میں بیٹھ جاتا ہے گلی اسکوٹر لے کر نکلنے لگتا ہے تب ہی بلی کے نظر اس گھوڑے آدمی پر پڑتی ہے جس کا علاج بابا نے شروع کر دیا ہے گلی بلی بابا کا علاج دیکھ کر ہسنے لگتے ہیں اور ہستے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں بابا کو ایسا لگتا ہے کہ اس آدمی کو ٹھن لگ گئی ہے اسی لئے وہ اس کا علاج تندوری اسٹائل میں کر رہے ہیں اب اس آدمی کو اوپر والا ہی بچا سکتا ہے اور ابھی گلی بلی زومیٹو کے فوڈ اسٹور میں پہنچ چکے ہیں اور ان لوگوں نے ایک ایمبولیس بھی بلوالی ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے اسٹور کے مینجر اور کسٹمر دونوں کی ہی موت ہو چکی ہے دونوں کی ڈیٹ باڈی کو اسٹور سے باہر لائے جا رہا ہے اور ایمبولیس میں ڈالا جا رہا ہے تب ہی پھر سے وہاں کالا چمگادر آ جاتا ہے یہ وہی کھونی چمگادر ہے جس نے ان دونوں کو مارا تھا اور ابھی یہ پھر سے گلی بلی کو مارنے آیا ہے تب ہی بلی گسے سے دورتے ہوئے چمگادر کی گردن پکڑ لیتا ہے گلی بھی دور کر اس کی گردن پکڑ لیتا ہے پھر یہ دونوں مل کر اس چمگادر کو الٹا پٹک دیتے ہیں اور پھر دونوں چمگادر کو ایمبولیس میں ڈال کر بند کر دیتے ہیں بلی کہتا ہے کہ ہمیں اسے لے جا کر جلدی سے ٹھکانے لگانا ہوگا گلی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم دونوں ایمبولیس لے کر چلو میں پیچھے لٹک جاتا ہوں پتہ نہیں گلی بلی اسے لے کر کہاں جانے والے ہیں ایمبولیس اسٹور سے تھوڑی ہی دور جاب آتی ہے کہ سامنے سے وہ دانو آ جاتا ہے دانو بلی کو دیکھ کر زور زور سے ہسنے لگتا ہے دانو کو اپنے سامنے دیکھ کر بلی بہت زیادہ ڈر جاتا ہے تبیدان اور لات مار کے پوری ایمبولیس ہی پلٹا دیتا ہے اور پھر چل کر گلی بلی کے پاس آتا ہے اور ادھر گلی ایمبولیس سے گر کر بیہوش ہو جاتا ہے اور ادھر گلی اور ایمبولیس کا ڈرائیور بھی بیہوش پڑے ہوئے ہیں تبیدانو ایمبولیس کے پاس آتا ہے تو اسے سب سے پہلے ڈرائیور دکھائی دیتا ہے تو وہ اسے پکڑ لیتا ہے اور بلی دینے کے لیے اسے ایمبولیس کے اوپر لٹا دیتا ہے اور پھر اس کی گردن اڑا دیتا ہے ڈرائیور کو مارنے کے بعد اب یہ گلی بلی کو مارنے چل دیا ہے تب ہی گلی کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ جب آگے بڑھ کر دیکھتا ہے تو اس کے ہوش ہو جاتے ہیں دانو نے بلی کو پھر سے پکڑ لیا ہے دانو گلی کو دیکھ کر زور زور سے ہسنے لگتا ہے یہ دیکھ کر گلی گسے سے دوڑ کر دانو کو زور دار لٹی مارتا ہے اور پھر گھسوں کی برسات کر لیتا ہے تب ہی دانو گلی کو پکڑ لیتا ہے اور اسے اٹھا کر فیک دیتا ہے تب ہی گلی کو ہوش آ جاتا ہے گلی دانو کو دیکھتے ہی وہاں سے بھاگتا ہے دانو بھی بلی کے پیچھے پیچھے چل دیتا ہے ابھی بلی آگے آگے اور دانو پیچھے پیچھے بلی بھی کھڑے ہو کر دانو کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر وہ بھی دانو سے لڑنے چل دیتا ہے اور ادھر بلی بھاگتا ہوا آتا ہے اور دانو کو مارنے کے لیے کرسی اٹھاتا ہے پھر دانو کو کرسی فیک کر مارتا ہے جیسے ہی کرسی دانو کو پڑتی ہے دانو وہیں گر جاتا ہے پھر گلی بلی دانوں کو اور کرسی فیک کر مارتے ہیں لیکن دانوں تھوڑی ہی دیر میں پھر سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اب یہ کیا کرنے جا رہا ہے یہ شاید ایمبولنس اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے ارے یہ کیا اس نے تو پوری ایمبولنس ہی اٹھا لی یہ شاید اپنی طاقت سے گلی بلی کو ڈرانا چاہتا ہے یہ دیکھ کر گلی بلی بھی ڈر جاتے ہیں کہ اتنی بڑی گاڑی اس نے کیسے اٹھا لی اور اب یہ اس کا کیا کرنے والا ہے تب ہی دانوں نے گاڑی گلی بلی کی طرف فیک دی اتنی بڑی گاڑی اگر گلی بلی کے اوپر گری تو ان دونوں کا کچھومر بن جائے گا لیکن تب ہی بابا کی انٹری بلکل صحیح وقت پر ہوتی ہے اور بابا لنگوٹی لال اپنی طاقت سے ایمبولنس کو روک لیتے ہیں اگر بابا صحیح وقت پر نہ آتے تو شاید گلی بلی کا کچھومر بن چکا ہوتا لگتا ہے اب بابا اور دانوں کا آپس میں مقابلہ ہونے والا ہے دانوں ہستے ہوئے بابا کو چنوٹی دیتا ہے اور بابا پرانے اسٹائل کے ساتھ اسپیر دینے کو تیار ہے بابا نے دوڑتے ہوئے یہ مارا اسپیر لیکن یہ کیا دانوں نے بابا کو پکڑ لیا اور اٹھا کر واپس فیک لیا بابا کی اتنی درگتی تو آج سے پہلے کسی نے نہیں کی اب یہ دانوں دوڑتا ہوا کیوں جا رہا ہے شاید یہ بھی بابا کو زوردار ٹکر مارنا چاہتا ہے اب کیا ہوگا بابا کا لیکن ٹکر لگنے سے پہلے ہی بابا ماں سے ہٹ گئے اور دانوں سیدھے گاڑی سے جا ٹکر آیا بہت زور سے لگی ہے اس کو لیکن اب بابا دوڑتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں بابا کو دانوں کی پڑی ہوئی تلوار مل گئی لگتا ہے دانوں کا ٹائم اپ قریب آ گیا ہے دانوں اب ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا ہے اور ادھر بابا تلوار اٹھا کر دوڑ لگا دیتے ہیں دوڑتے ہوئے بابا چھلانگ لگا کر دانوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اب بابا اور دانوں بلکل آمنے سامنے ہیں بابا اس دانوں کا سر کاٹنے والے ہیں لیکن کہ کیا بابا نے دانوں کو تو بیٹ سے فار دیا گلی بلی بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ بابا نے دانوں کے دو ٹکڑے کر دیئے اور اب یہ دانوں کسی کو پریشان نہیں کرے گا اور ایک بار پھر سے بابا نے گلی اور بلی کی جان بچا لی اور اس بات پہ پارٹی تو بنتی ہے ابھی یہ تینوں پیپسی اور برگر کی دعوت اڑا رہے ہیں کیونکہ پیسو کی کوئی ٹینشن تو ہے نہیں اسٹور کا مینجر پہلے ہی مر چکا ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ گلی بلی اور بابا لنگوٹی لال کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکن بھی دبا دیجئے